ایک ایسی جگہ موجود ہوں جو ایک آپ یہ تناور درخ دیکھتے ہیں یہ بڑا درخ ہے تین سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ درخ موجود ہے سر رات کے تین بجرے ہیں میں ہم موجود ہیں اور اس درخ کے باڑے میں بڑی قصے گانیاں ہیں کہ یہاں کیا چیز دیکھی گئی اور کیا چیز پائی جاتی ہے تو یہ ایک ڈراؤنر منظر پیش کرتا ہے درخ رات کے بعد یہاں کی لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ درخ کے پاس کافی لوگوں نے بہت کچھ چیزیں دیکھی اب سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو وہاں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑی چیزیں دیکھی بڑی مطرناک اور براؤنے قسم کی اس وقت رات کے دو بجرے اور میں یہاں موجود ہوں اور یہ درخ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ تین سو سال پرانا درخ ہے یہ بھی درخ موجود ہے رات کی تاریخی میں یہاں کا کوئی مقامی بندہ جا رہا ہے ان سے بیوٹھتے ہیں رات کے ٹیم یہ دو سے ڈھائی بجے رات کے ٹیم یہ کیا کر رہا ہے بھائی آپ کے دو دھائی بجے تو مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہاں بڑے راؤنے منظر ہیں اس درخ کے بارے میں کس سے سنایتے ہیں تو یہ سچ ہے آپ کے اندرے کی تاریخ ہے ہم ہی رہتے ہیں یہاں سے جو رات کو یا جو غریب قسم کے چیزیں آپ نے سنایے بلکل صحیح سے یہ درخات کے سامنے میں تو اس بات پہ احران ہوں کہ آپ کا حمد ہے جو آپ یہاں پہ کھڑے میں تو ابھی جاتے ہوئے میں کوئی یہاں پہ خوب محسوس ہو رہا تھا یہ یہ مجھے یہاں کے لوگوں نے کچھ کہا تھا اس درخ کے بارے میں تو میں اس لیے میں نے کہا سچ کیا ہے میں اپنی زبانی کہوں گا وہ سچ نہیں ہے تو نہیں باکہ نہیں ہے یہاں پہ ہے گرامہ کس سے یہ ہے یہ ہے آپ کا حمد ہے جو آپ کھڑے ہوئے یہاں پہ یہاں مطلب کیا کیا چیزیں دیکھی گئیں یہاں پہ کبھی کبھی جیسے کوئی بللی نظر آنے گا آپ کو وہ بللی آپ کو دیکھ کے بڑے ہوتے جائے گا اچھا آپ بلکل آپ کو ایسا بللی بڑا ہو رہا ہے پھول رہا ہے تو میں نے غلط کیا ہوں دو ڈھائی بجا ہوں غلط تو نہیں کیا مگر یہ کیا ہے میں خود آپ کی حمد پہ میں آپ کو داد دیتا ہوں جو آپ اس ٹیم پہ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں میں خود احران ہوں میں کافی دن سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ بڑے واقعات ہوتے ہیں اس درخت پہ اور یہ بھی سنا ہے یہ تین سو سال پرانا درخت ہے تین سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں اچھا یعنی یہ ایسے دو تین ایسے درختیں ہیں جا پہ لوگوں نے کچھ ایسے آسیب دیکھے ہیں اچھا یہ اٹھارہ سو ستانمے میں قائم ہونے والی یہ جگہ ہے اور یہاں کے درخت بھی بڑے قدیمی درخت تھے آج یہاں کا کوئی مقاوی بندہ گزر رہا تھا رات کے ڈھائی وجہے تو میں نے ان کو تکلیف دی میں نے کہا پوچھو ان سے کیونکہ لوگ بتاتے ہو بھی خوف زدہ ہوتے تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہاں کوئی چیزیں پائی جاتی ہے اور ایسے ایسے ڈراؤنے کس سے ہم نے دیکھے تو جو چیزیں بیٹھی ہو اللہ تعالی بہتر کرے کہ اس دور میں بھی اسی چیزیں لیکن اب ان کی زبانی ہیں ان چیزوں کا وجود ہے اسی چیزوں کا کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے یہاں پر جو ہے ایک ہمارے ساتھ نہیں حجات بارہ بندوں کے ساتھ ان لوگوں نے ایسے عجیب غریب واقعات ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ بلی سامنے سیار ہے اب اس کو جیسے بلی کی طرف جا رہے ہیں بلی اس کی طرف بلی پھولنے لگتا ہے ایک دب بڑی سائز کا ہونے لگتا ہے بندے کا بلکل خون جمنے لگتا ہے یہاں پر ایسی چیزیں بہت نظر آئے ہیں اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈائیڈ کیا بہت نظر آئے ہیں اللہ مالک اللہ بڑا ہے واقعی ہے کہ ہم اپنی اسٹوریوں میں ایسے ڈراؤنے قصے ڈالتے ہیں یہ زندگی سے ہے نیلیٹی بہت شکریہ بھائی سنتو یہ ہی کی ہونا